بسم اللہ الرحمن الرحیم پتھر پہننے سے مقدر بدل جاتا ہے جانئے حیرت انگیز راز اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پتھروں کی حوالے سے ایسے حیرت انگیز راز بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ آپ کے نام کا پتھر کون سا ہے پتھر پہننے سے کیسے انسان کا مقدر بدل جاتا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے روحانی سینٹر سے اپنے نام کا فری اسم آزم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ کومیٹ بوکس میں لکھیں یا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ کائنات میں مجود ہر شئے رب العزت کا ذکر کرتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ کائنات میں مجود ہر شئے رب العزت کا ذکر کرتی ہے زمین کا ذرہ ذرہ رب العالمین کے ذکر میں مصروف ہیں درخت، ہوا، پانی، جنات، پہاڑ اور پتھر کائنات کے مالک حقیقی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور اگر پتھر ہزاروں سال مسلسل عبادت کرتے رہیں تو رب العزت پتھر کے وجود کو ایک خاص صفت عطا فرما دیتے ہیں اس صفت کی برکات سے وہ پتھر اپنا رنگ اور اپنا وجود تبدیل کر دیتا ہے اور اگر انسان اس پتھر کو اپنے مزاج کے مطابق پہنے تو اس کا مقدر بھی بدل جاتا ہے پتھر کئی اقسام کی ہوتے ہیں جیسا کہ فیروزہ، پکراج، مرجان، نیلم، یکود، اوپل اور اکیق اب ہم مقتصر بتاتے ہیں کہ یہ پتھر کیسے انسان پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں نمبر ون فیروزہ جن لوگوں کو غصہ آتا ہے وہ سنگدل ہوتے ہیں ان کو فیروزہ پہننا چاہئے یہ پتھر انسان کو مارفت اور روحانیت کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کی طبیعت میں رحم پیدا کرتا ہے کیونکہ فیروزہ یا معیزو یا اللہ کا ورد کرتا ہے نمبر دو پکراج اگر کسی کو دولت مند بننے کا شوک ہو تو اسے چاہئے کہ وہ پکراج پہنے کیونکہ انسان کے اندر پکراج اس چیز کی رغبت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے فائدوں کو سوچنے پر مجبور کر دے پکراج یا ودودو یا اللہ کا ذکر کرتا ہے نمبر تین مرجان اگر کوئی انسان اس بات کی تڑپ رکھتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی حضور جلد پہنچے تو اسے چاہئے کہ وہ مرجان پہنے کیونکہ مرجان انسان کے دل میں رب العزت کا خوف پیدا کرتا ہے یعنی رحم دل بناتا ہے مرجان نامی پتھر یا غفارو یا اللہ کا ذکر کرتا ہے نمبر چار یکود اگر کوئی انسان سخی بننا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عام لوگوں کی محفل میں جب مل کر بیٹھے تو لوگ اس کی سخاوت کا ذکر کریں تو ایسے لوگوں کو چاہئے کہ وہ یکود پہنے کیونکہ اس پتھر کی خوبی ہے کہ یہ پتھر انسان میں سخاوت پیدا کرتا ہے یکود پتھر یا حکیم یا اللہ کا ذکر کرتا ہے نمبر پانچ نیلم اس پتھر کی خصوصیات ہے کہ اگر کوئی انسان مصوم ہے اور لوگ اس کی مصومیت سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو اسے نیلم پہننا چاہئے یہ پتھر انسان کو چست چاکو چوبند رکھتا ہے نیلم پتھر ہر وقت یا فتاہ ہو یا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نمبر چھے اوپل اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اسے اوپل پہننا چاہئے کیونکہ اوپل انسان کی شخصیت میں نکھار لاتا ہے اور شخصیت کو چمکدار بناتا ہے اور دوسرے لوگ ایسے لوگوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اوپل پہنتے ہیں یہ پتھر یا کریمو یا اللہ کا ذکر کرتا ہے نمبر سات اکیق یہ ایسا پتھر ہے جس نے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کے نام یا رزاکو یا اللہ کا ورد کیا اگر کوئی انسان نظرِ بد کا شکار ہو جائے یا کسی حاسد کی حسد کی حسار سے باہر نکلنا چاہے تو اسے اکیق پہننا چاہئے یہ تھی پتھروں کے متعلق حیرت انگیز انفارمیشن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ